دوستو ٹی وی سو انوپمہ میں آپ نے اب تک دیکھا ہے کہ مایا انوچ کے ساتھ اس کے گھر آ جاتی ہے جہاں وہ گیسٹ روم میں رہتی ہے مرکہ نہیں چاہتی کہ انوچ کسی بھی حال میں باپس لوٹے لیکن ڈمپل کی سادھی کے بعد وہ بزنس میں گھسنے والا ہے یہ بات جان کر برکہ اور ادھک کی حالت پتلی ہو رکھی ہے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ انوچ جب صبح صبح اپنی آنکھیں کھولے گا تو اسے انوپمہ کی یاد آئے گی لیکن بہاں مایا آ دھمکتی ہے لیکن انوچ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف سمر ڈمپی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ڈمپی اپنے بڑے بڑے خواب سمر کے سامنے رکھتی ہے یہی نہیں وہ کہتی ہے کہ سمر کا کمرہ کافی چھوٹا ہے وہ اپنے پاپا بنراس سے کہے گی کہ وہ ان کے کمرے میں سپٹ ہو جائیں دھمپی کہے گی کہ سمر کا گھر کافی پرانا ہے یا سن کر سمر تھوڑا ہج کے جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے تو ڈمپی کہتی ہے کہ وہ اپنے الگ روم بن بالے گی آگے دیکھنے کے لیے ملے گا کہ انوپمہ گروہ کول میں نکل کے ساتھ اپنا ڈانس مقابلہ کر رہی ہوتی ہے ملتی دیوی انوپمہ کی تاریب کرے گی اور کہیں کہ اس کا ڈانس ایک مہینے میں کافی خوبصورت ہو گیا ہے اور اس نے نکل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ملتی دیوی انوپمہ کو سام کو بلاتی ہے کیونکہ کوشٹیوم کا ٹرائل ہونا ہے لیکن سام کو ہی سنگیت ہے انوپمہ ایک بار پھر سے ملتی دیوی کو سمر کی سادھی میں آنے کے لیے بولتی ہے لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بھی نہیں وہاں سے چلی جاتی ہے دوستو ٹی وی سیریل انوپمہ سے جوڑے سبھی اپکنگ ٹویسٹ اور اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں